اسلامی ویڈیوز کے لئے ہند اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک دبائیں ہند اسلامی چینل کے ناظرین السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو خیر و آفیس سے رکھیں آمین سنو آمین پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جنسی لیان سے عورت زیادہ طاقتور ہوتی ہے یا مرد عورت کے جنسی آجہ مرد کے جنسی آجہ کے مقابلے کئی زیادہ بہتر اور طاقتور ہوتے ہیں اس کے جنسی آجہ ہر صورت سے بناوٹ سے طاقت سے خوبی پیجیرگی میں مردانہ جنسی آجہ کے مقابلے بہتر ہوتے ہیں مرد کے جسم میں دو ہی سیکس ہارمونس ہوتے ہیں جبکہ عورت کے جسم میں چھے ہارمونس ہوتے ہیں بات رہی عورت کے جنسی آجہ کی طاقت کی تو عورت کے آجہ بہت طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں عورتیں کمر عمر میں ہم بستری کرنے کے لائک ہو جاتی ہیں اور دن کے چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت ہم بستری کا لطف اٹھا سکتی ہیں قدرت نے عورت کو اس لئے بنایا انسانی نسل کو آگے بڑھائے جا سکے اس کے جسم کو اس طریقے سے بنایا وہ حاملہ ہو سکے اور بچے کی نو مہاں تک پرورش کر سکے اور پیدا ہونے کے بعد تب تک دودھ پلاتی ہے تب تک بچیاں دوسری گزہ نہیں کھا سکتا اس لحاظ سے عورت اور مرد کے مقابلے چارہ طاقتور ہوتی ہیں لیکن جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا پھر قبیلوں میں رہنے لگا اور پھر سماج میں تو تمام جمعیداریاں مرد کے اوپر آ جاتی ہیں مردی گھر کی سار سنبھال کرتا ہے باہر کی تمام جمعیداریاں مرد ہی نباتا ہے عورت کو گھر کی چار دیواری میں محدود کر دیا اور سماج کے قائدے قانون بنانے کا اکتیار اپنے ہاتھ میں لے لیا مرد کو عظمت اس لئے دی گئی ہے کیونکہ مرد کا شریر شو عورت کے مقابلے جیدہ توس ہوتا ہے عورت اور مرد کے درمیان میں جنسی رشتہ قدرت کی ہی دین ہے قدرت نے مرد عورت کا ڈھاچہ ایک سا بنایا لیکن ان کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھیجے چلے آتے ہیں جنسی ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہے ویسے ہی ایک دوسرے کے دلوں میں الگ ہی امنگ تاری ہو جاتی ہے جسم میں الگ سی مدھوشی شاہ جاتی ہے اور اسے ہاتھ کی کننے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے سیکس کی خواہش انسان کی قدرت کی ایک خواہش ہے جس طرح بھوک پیانس لگتی ہے محسوس ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح ہم بستری کی خواہش دل میں امرد پڑتی ہے قدرت نے ہر جاندار کے دل میں جنسی رشتہ قائم کیا ہے اور جنسی رشتہ نبھانے کی طاقت تھی ہے اس لئے وہ اپنے جیسے جاندار سے ہی ہم بستری یا جنسی خواہش پورا کرتا ہے پرندوں میں ہجاروں قسمیں ہیں لیکن ایک قسم کا پرندہ دوسرے قسم کے پرندے کے قریب نہیں جاتا دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دل سے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں